متحدہ قومی موومن کے رانوما فاروق سبتار نے ایمکیم سنٹرل کانسل کے قیام کا اعلان کر دیا ہے کراجی میں خوشید بیگم میموریر ہال میں پریس کونپنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنج سننماتنے کے لیے عوام امید بھری نظروں کی طرف دیکھ رہے ہیں ارطاف حسین کا فرصفہ آزاد کشمی سمیر تمام صوبوں میں فروغ پا رہا ہے اور ایمکیم ملک کے عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ ایمکیم ملکزی کانسل کا مختصر رابطہ کامیٹی سے مشاہدت کے ساتھ ساتھ ایمکیم کے پیغام کو پھیلانا اور متحدہ قومی موومن کا منشور تیار کرنا ہے متحدہ قومی موومن کے رانوما راکٹر فاروق سبتار ایمکیم کے دیگر رانوماوں کے حمارہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو وہیں یہ چلتے ہیں ماہرین کی ایمکیم میں شمولیت اور ایمکیم کے تنظیمی دھانچے کو بسط دینے کے اقدامات سے آدھا کرنا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آزاد کشمیر اور گرجت بلکستان سمیت صوبہ پنجاب، صوبہ سن، صوبہ بلوکستان اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کا فکر و فلسفہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور سیاسی، سماجی، مذہبی سخصیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز، بکلہ، سنتکار، سابق بیوروکریٹس، بھلاری، فنکار، ریٹائیٹ، فوجی افسران، کولم لگار اور دانشوروں سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد جوک در جوک ایم ٹیو ایم میں شمولیت اختیار کر رہی ہے ملک بھر کے غریب، محنت کشوں، کسانوں، مزارعین اور متوسط طبقے کے عوام کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور اپنے علم و ہنر سے ملک و قوم کی خدمت کرنے والی سخصیات کی جانت سے ایم ٹیو ایم میں شمولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایم ٹیو ایم ملک بھر کے عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے اور زندگی کے تمام شبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد وطن عزیز کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے ملک و قوم کو سیاسی و معاشی بہران سے نجات دلانے فرسودہ، جاگیردارانہ، نظام، موروسی سیاست اور کرپ سیاسی کلچر کے خاتمے کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں موزز صحافی حضرات زندگی کے مختلف شعبوں کے ماہرین کی امکیم میں شمولیت کے پیش نظر رابطہ کمیٹی نے طویل بحث و مباعثے اور سوچ و بچار کے بعد تیہ کیا ہے کہ ماہرین کی امکیم میں شمولیت کے پیش نظر رابطہ کہ ماہرین کی امکیم میں شمولیت کے پیش نظر اور ان کی ماہرانہ خدمات ان کے تجربوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے نہ صرف امکیم کے فکر و فلسفے کو فروغ دیا جا سکے بلکہ ان ماہرین کی رائے اور مشوروں کی روشنی میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے بھی تھوست لایا عمل درتی دیا جا سکے اس مقصد کے لیے رابطہ کمیٹی کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں زندگی کے مختلف شعبوں کے مہارین کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے م، ام، سنٹرل کانسل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے م، ام، سنٹرل کانسل مرکزی کانسل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور ہم آج م، ام، سنٹرل کانسل کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں ایم کیو ایم مرکزی کانسل کے خیام کا اعلان کر رہے ہیں موزد صاحبی حضرات سینٹرل کانسل کے ارکان کی بنیادی ذمہ داری ملک بھر میں متحدہ قومی مومنٹ کے بیرام کو عام کرنا تنظیم کی پالیسیوں کی تشہیر کرنا ملک و قوم کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے اور اہم پالیسی سازی میں رابطہ کمیٹی کی مدد معونت اور مشاورت بھی پرہم کرنا شامل ہے اس کے علاوہ سینٹرل کانسل کے ارکان ایم کیو ایم کے انتخابی منشور اور سیاسی پروگرام کی تیاری اور تشہیر کے امور سیاسی سماجی مذہبی رہنماؤں تاجروں سنتکاروں اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے رابطے کے سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے جہاں ایک طرف ایم کی ایم کی پالیسی سازی میں مدد ماونت اور مشاورت فرام کریں گے وہیں قائد تحریک التاب بائی کی فکر و فلسفے کو نظریہ کو پورے ملک میں مشتہر کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کو جو انگنت چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز اور سیاسی و معاشی بہرانوں سے ملک کو نکالنے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور اس سلسلے میں ہمہ وقت رابطہ کمیٹی کی مدد کریں گے ماونت کریں گے اور رابطہ کمیٹی کو مشاورت فرام کرتے رہیں گے اور انتہابات کے موقع پر اور کسی بھی سیاسی مسئلے یا ایشو پر انتخابی منشور یا ایم کی ایم کا جو بھی سیاسی پروگرام ترتیب پائے گا تیہ پائے گا اس میں بھی مدد ماونت اور مشاورت فرام کریں گے موزی صاحبی حضرات ہمیں قوی امید ہے کہ انتہابی سینٹرل ٹانسل کا قیام ملک و قوم کے لیے مبارک ثابت ہوگا اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین متحدہ قومی مومنٹ کا حصہ بن کر اپنی صلاحیت قابلیت اور تجربے کی روشنی میں ملک و قوم کی خدمت کر کے فخر محسوس کریں گے ہم آپ کے توسط سے ملک بھر کی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات داکٹرز انجینئرز وکلا سنتکار سابق بیروکریٹس کھلاڑیوں فنکاروں ریٹائق فوجی افسران کولم نگاروں اور دانشوروں سمیت تمام شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بے لوس بے بات اور بے دا قیادت کی فرہمی کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں اور میدان عمل میں آ کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر اس کانفرنس میں تشریف لانے پر آپ سب کا شکریادہ کرتے ہیں و السلام اراکین رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ اس حسلے میں کوئی آپ کے سوال یا سوالات ہوں تو دیکھیں اب لوگ امکیم میں شامل ہو رہے ہیں تو ان ناموں پر بھی غور ہو رہا ہے ان کے جو مختلف شعبوں میں کارکردگی ماہارت یا ان کا تجربہ اس پاری جو پروفائلنگ ہوتی ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں پروسیس میں ہے جیسے ہی ہمارا یہ کام مکمل ہوگا انشاءاللہ ہم ان ناموں کا بھی اعلان کریں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ رابطہ کمیٹی کے کچھ عراقین ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر اس سلسلے میں پریس پانفرنس کریں مختلف سوبوں اور علاقوں سے آنے والی جو سخشیات ہیں انہیں سینس آف پارٹی شپیشن دینے کے لیے انہیں جو ہے وہ سینس آف بیلانگ دینے کے لیے اور سینس آف اونرشپ دینے کے لیے رابطہ کمیٹی کے ساتھ مرکزی رابطہ کمیٹی کے ساتھ جوڑ کر یہ ایک سینٹرل کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تاکہ انہیں بھی پوری طرف سے اونرشپ تیل ہو تو اس جیسے ہی ہمارا ٹام مکمل ہوگا آئندہ ہم پریس کانفرنسز کے ذریعے ہی ایسے بہت سارے ناموں کا اعلان کریں گے اگر میں کسی ایک نام کا اعلان کروں گا تو باقی ساتھ ہی ناراض ہوں موسیقی 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 ساتھ موسیقی اگر ایران کی بات ہو رہی ہو تو ایران پر ہی جو سوالات ہوں گے اسی کے جوابات یہ لیں گے اگر آپ توران کے بارے میں سوال کریں گے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں میں آپ سے معذرت چاہوں گا انشاءاللہ اس لئے میں ہم روزان آپ کو زحمت دیں گے کل کوئی پریس کانفرنس کر لیں گے اور توران کے بارے میں کل بات چیز ہو جائے گی شکریہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کرشیاں ہیں آج قرآن دازی ہوئی تھی جس میں جتے نام نکلیں ان کو آج ہم نے یہاں پر بڑھا دے بہت 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 سمجھتے ہیں